موسیقی ہیلو دوستوں یہ ہے ازاد مفکر مسیحی سکالرز یعنی کرشن سکالرز اکثر یہ بتانا پسند کرتے ہیں کہ اسلام ایک ظالمانہ یعنی کرول اور غیر اخلاقی یعنی ان ایثیکل مذہب ہے کیونکہ اس میں غیر انسانی سزائیں ہیں جیسے کسی بے وفا بیوی یا شوہر کو پتھروں سے ماننے کی سزا یعنی سنگساری سنگساری ایک قسم کی سزائے موت ہے جس میں ایک گروہ کسی شخص پر مسلسل پتھر اٹھا اٹھا کر مارتا ہے یہ موت کا ایک انتہائی تکلیف دے طریقہ ہے ایک انسان بار بار عذیت اور تکلیف کا نشانہ بنتا ہے اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک شخص کے بہوش ہونے یا مرنے میں کتنا وقت لگے گا یہ بات سچ ہے کہ اسلامی روایات اور حدیث کے مطابق حضرت محمد نے زنہ یعنی اڈلٹری یا شادی کے باہر افیرز کی سزا سنگساری یعنی پتھراؤں سے موت یا سٹوننگ ٹو دیتھ کا حکم دیا تھا صحیح البخاری کی اس حدیث میں لکھا ہے قبیلہ بنی اسلم کا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اس نے رسول کو بتایا کہ اس نے زنہ کیا تھا اللہ کے رسول نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا اور اس صحیح البخاری کی حدیث میں لکھا ہے کہ ایک بندہ اپنا زنہ یعنی اڈلٹری کا جرم پروفیٹ محمد کے سامنے قبول کرتا ہے اور پھر پروفیٹ محمد اسے سنگسار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں لکھا ہے جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی زنہ یعنی اڈلٹری کی وجہ سے اس کی پیٹ میں بچا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے غلط کیا ہے لہٰذا مجھے سزا دیں اللہ کے رسول نے اس عورت کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو پھر اس کو میرے پاس لانا پھر بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا حالانکہ اس سزا کے بارے میں حدیث میں بہت ذکر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سزا قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتی بلکہ قرآن میں زنہ یعنی اڈلٹری کے لیے ایک مختلف جسمانی سزا ہے کوڑوں کی سزا زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو تو پھر قرآن اور حدیث کے درمیان یہ تعداد یعنی کانٹرڈکشن کیوں ہے مسلمانوں کے پاس ایک حل ہے وہ ایک روایت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جہاں عائشہ پرافیٹ محمد کی چھوٹی بیوی جس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں گفتگو کی تھی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت محمد کی موت یا وفات کے بعد سبھی بہت افسردہ تھے کاغذات کھا لیے جن میں زنہ کے جرم میں سنگسار کرنے کے حکم کے آیات تھیں اور اس طرح یہ آیات ہمیشہ کے لیے گم گئیں لیکن کیا یہ کہانی قابل اعتماد ہے کیا یہ کہانی سچ ہے قرآن اسلام کی بنیادی جڑھ ہے اگرچہ اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ قرآن کب جمع کیا گیا تھا اور اگر اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن ہسٹورینز اور سکولرز کی اکثریت یعنی مجورٹی اس بات پر متفق ہیں یعنی اگریمنٹ میں ہے کہ قرآن حدیث سے پہلے لکھا گیا تھا مثال کے طور پر بخاری جو حدیث کا سب سے مشہور مصنف یا آتھر ہے نے سن آٹھ سو ارتالیس کے قریب اپنا کام مکمل کیا پروفیٹ محمد کی وفات یا دیتھ کی روایتی تاریخ کے دو صدیوں بعد ممکن ہے کہ یہ کہانی بھی جیسے بہت ساری حدیثوں کی طرح سچ نہیں ہے اور ابتدائی اسلامی تاریخ یعنی ایرلی اسلامی ہسٹری کے حوالے سے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ ممکن ہے کہ اس کہانی کو اس زمانے کے عام رواج اور قانون کو جواز دینے یعنی جسٹیفائی کرنے کے لیے لکھا گیا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی کسی بھیڑی یا بکڑی نے قرآن کی کچھ صفو کو کھا لیا ہمیں یقینی طور پر نہیں معلوم ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج کی قرآن میں سنگساری قانون کا ذکر نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے اگر قرآن زنا کرنے والے شخص کو سزائے موت نہیں دیتا تو پھر یہ روایت کہاں سے شروع ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون بائبل اور یہودی کتاب تورات سے نکلتا ہے تورات کی لویڈکس کتاب باب بیس آیت تس سے بارہ میں لکھا ہے اور جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے تو زانی اور زانیا دونوں ضرور جان سے مارے جائیں تورات کی کتاب جیٹرانمی باب بائیس آیت بائیس سے پچس میں لکھا ہے اگر کوئی مرد کسی شہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار دالے جائیں یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی یوں تو اسرائیل میں ایسی برائی کو دفع کرنا اگر کوئی کواری لڑکی کسی شخص سے منصوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا عدمی اسے شہر میں پا کر اسے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں یہ دونوں آیات یہودی تورات کی ہیں جو کرسچن بائیبل کا بھی حصہ ہے کیونکہ سنگساری تورات میں پایا جاتا ہے یہ یہودی قانون یعنی حلقہ کا حصہ ہے مزید یہ کہ سنگسار کرنے کی سزا صرف بائیبل اور تورات میں زنا یعنی ایڈلٹری تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ سبت کے دن کو توڑنا یعنی ہفتہ یا سیٹرڈے یا شنیوار کے دن کام کرنے کی سزا موت ہے سنگساری ہے اور خدا کے نام کی غستاخی کرنے کی سزا ہے سنگساری اور بتوں کی پوجہ کرنے کی سزا ہے سنگساری اور اگر دلن خود کو غلط طور پر کواری یا ورجن کی طور پر پیش کرتی ہے تو اس کی بھی سزا ہے سنگساری کیا سیٹرڈے کو لکڑیاں اٹھانا بتوں کی پوجہ کرنا یا اپنے پرانے سیکشول رشتوں اور غلطیوں کو چپانا کیا یہ اتنے گنونے جرائم ہے کہ ان کی سزا پتراؤ سے موت ہو ایسا لگتا ہے کہ تورات اور بائیبل اس سزا کو دینے میں بہت خوش ہے چھوٹی چھوٹی بات میں یہ سزا مل جاتی ہے کیا اس زمانے کے لوگ بھی دوسروں کو پتھر مارنے کے لیے اتنے جوشیلے تھے جو لوگ نہیں جانتے کرسچن بائیبل بہت سی کتابوں کا ایک مجموعہ یعنی کولیکشن ہے اور اس کے دو حصے ہیں ایک پرانا حصہ ہے جسے پرانا اہدنامہ یعنی اول تیسٹمنٹ کہتے ہیں جو مسیح سے پہلے موجود تھا جس میں یہودی کتابیں ہیں جیسے تورات زبور وغیرہ اور بائیبل کا آخری حصہ نیا اہدنامہ یعنی نیو تیسٹمنٹ ہے جو مسیح کے بعد آیا تھا اس میں ایسی کتابیں شامل ہیں جن کے بارے میں صرف مسیحی یقین رکھتے ہیں جیسے مارک میتھیو لوگ جان کی انجیل لیکن یہودی اس حصے پر یقین نہیں رکھتے لیکن مسیحیوں یعنی کرسٹنز کا خیال ہے کہ پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ دونوں خدا کا کلام ہے اس لیے یہ دونوں بائیبل کا حصہ ہیں لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ جیسے کی ایک کہانی بائیبل کے اہدنامے میں ہے جس میں وہ لوگوں کو کسی عورت پر پتھراؤ کرنے سے روکتا ہے اس کہانی میں یہودی ایک عورت کو پتھر ماننے والے تھے لیکن مسیح نے مداخلت کی اور کہا تم میں سے کوئی بھی جو گناہگار نہیں ہو وہ پہلے پتھر مارے اس نے لوگوں کو شرمندہ کیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور وہ عورت بچ گئی یہ ابراہیمی مذہب اور موسیٰ کے قوانین میں تبدیلی لگتی ہے اگرچہ یہ کہانی پچھلے قوانین یعنی لاز کی مخالفت نہیں کرتی مگر اس سے یہ نظریہ ملتا ہے کہ تمام انسان گناہگار یعنی سنرز ہیں پدائش سے موت تک یہ کرشن عقیدہ ہے مسیحی یعنی کرشن عقیدہ یہ کہتا ہے کہ صرف اچھے کاموں کے ذریعے جنت میں جانا ناممکن ہے اسی وجہ سے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو انسانیت کے گناہوں کے لیے قربان کر دیا لہٰذا اب آپ مسیح کے خون پر یقین کر سکتے ہیں اور آپ معاف ہو سکتے ہیں اور جنت میں داغل ہو سکتے ہیں لیکن کرشنز یہ نہیں مان دے کہ یہ عقیدہ ابراہیمی احکمات یعنی لاز کے خلاف بغاوت کا لائسنس ہے بلکہ وہ صرف اتنا قبول کرتے ہیں کہ انسان کمزور ہے یہاں تک کہ اگر وہ ابراہیمی خدا کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے تو اکثر گناہ کر بیٹھتا ہے اور ان قوانین کو غلطی سے توڑ دیتا ہے اگرچہ یہ موسیٰ کے پرانے قوانین یعنی تورات کی ایک بڑی امن پسند تشریح یعنی انٹرپٹیشن ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ مسیحی بائبل میں کہیں بھی پرانے قانون کی مضمت یعنی آپوزیشن نہیں کی گئی جیزس نے بائبل میں یہ کہیں نہیں کہا آپ نے تورات میں اس قانون کے بارے میں سنا ہے جہاں آپ لوگوں کو کچھ غلطیوں کی وجہ سے سنگسار کر سکتے ہیں وہ قوانین غیر انسانی ہے غیر اخلاقی ہے ان پر آپ عمل نہ کریں وہ شیطانی آیاتے ہیں لیکن اس کے برعکس مسیحی کا کہنا ہے کہ وہ پرانے قوانین کو تبدیل کرنے نہیں آیا لیکن وہ صرف ان کو پورا کرنے آیا ہے یہ نہ سوچو کہ میں تورات اور قانون کو تباہ کرنے آیا ہوں بلکہ میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں جو قانون کو توڑے گا اور دوسروں کو گمراہ کرے گا وہ خدا کی جنت کا نچلے ترین درجے میں بلایا جائے گا اور جو قانون مانے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ خدا کی جنت کے آلہ درجے میں ہوگا لہٰذا اگرچہ مسیحی یعنی کرسچن تعلیمات اکثر جن کو وہ گناہگار کرا دیتی ہے ان کے لیے ہمدردی کا درست دیتی ہے مگر یہ ہمدردانہ خیالات محض تشریح یعنی انٹرپیٹیشن ہے یہ ابراہیمی قوانین یعنی لاز سے بغاوت یا ان کا انکار نہیں ہے اور تو اور بائبل کے مطابق ترات کے خدای قوانین بہترین اور ہمیشہ کے لیے ہیں مزید یہ کہ بائبل میں زنہ کی سزا صرف سنگسار یعنی پتھروں کی سزا ہی نہیں ہے اگر کاہن یعنی پریسٹ کی بیٹی زنہ کرتی ہے تو بائبل میں اسے جلانے کا حکم دیا ہے مسیحی تاریخ اس بہانک سزا سے بڑی پڑی ہے اگر کسی نے مذہب کے خلاف بولا تھا یعنی بلاسفمی کی یا کوئی اور فلسفہ دینے کی کوشش کی تو اس کو زندہ جلائے جاتا تھا یورپ میں آخری بندہ جس کو کیسلک چرچ نے زندہ جلایا وہ تھا سن 1826 سپین میں مسیحی اقائد یعنی کرشن بلیفز پرانے یہودی کتابوں کے بھاری سمان کے ساتھ آتے ہیں پورا مسیحی مذہب یعنی کرشن ریلیجن یہودی کتابوں کی کہانیوں اور پروفیٹک کلیمز کے نئی معنی تلاش کرنے پر مبنی ہے اس حد تک کہ کرشنیٹی خود کو تباہ کیے بغیر انہیں چھوڑ نہیں سکتی اور تو اور یہودیوں کو مسیحی تشریح یعنی انٹرپیٹیشن مذاکیاں لگتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ کرشنز ان کی کتابوں کو پلیوٹ اور گندہ کر رہی ہیں مسیحت یعنی کرشنیٹی کی طرح اسلام بھی یہودی کتابوں کی کہانیوں پر مبنی ہے یہ دلچسپ بات ہے کہ حالانکہ قرآن نے سزا کا ایک مختلف شکل سنگسار کرنے کی بجائے کوڑے مارنے کا ذکر کیا ہے مسلم قوانین نوی صدی کے آس پاس بائبل میں پرانے یہودی قوانین کو قبول کرنا شروع کرتی ہے تو پھر اس سے پہلے کہ کوئی مسیحی سکولر آپ کو ان کی شربت دینے کی کوشش کرے یاد رکھو اس کے ذائقے سے دوکہ مت کھانا کیونکہ اس شربت کا پانی اسی کونے سے نکلا ہے جہاں سے اسلام بھی آیا تھا موسیقی